تَكُونُ مِنَ الْخِيَانَةِ الْمُرْدِيَتِ اردہ یردی سے مردیتن اردہ من حلاق کرنا ردہ کہتے ہیں حلاق کو ردہ ردیہ یردہ حلاق ہونا اور اردہ یردی حلاق کرنا مردیہ مرد والا ہے تم کہلنا کہ پرانے نسخے میں مردیت ہو اس میں مرجیت ہو اس میں مردیت مرد سے مردیت ہو نا مرد والا صحیح پڑھنا بھی ایک وہ ہے کیا اہم صحیح عبارت یہ کیا ہے ایک بتاتے ہیں کہ ایک صاحب کو کوئی عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بہت پریشان ہوئے وہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی عبارت تو ہمارے ہاں ایک بڑے استاذ تھے مرنہ شہباز صاحب ہمارے تھے مرنہ اصلاحی صاحب ہمارے بھی استاذ تھے وہ تو وہ بہت خرفن مولا تھے سنسکرت لے جاؤ ان کے پاس آپ سنسکرت کا مسئلہ بتا دے ریاضی لے جاؤ ریاضی بتا دے فارسی لے جاؤ فارسی بتا دے شیر کا لے جاؤ سرفی مسئلہ لے جاؤ بتا دے ناوی لے جاؤ عدب لے جاؤ تفسیر قرآن اب ہر رفن میں واہر تھے بہت گہرائی لگتا ان کا تو وہ کہنے لگے یہ سمجھ میں نہیں آرہا حضرت تو وہ بچارے ماراز الوفاد کی بات ہے آخری میں تو کہنے لگے اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت میں کہنے لگے تم بیٹھو تو ہم پڑھتے ہیں تم سننا تو انہوں نے لے کے وہ پڑھا تو وہ غلط پڑھ رہے تو تو جب انہوں نے پڑھانا صحیح سے تو اسی سے مسئلہ حال ہو گیا وہ پڑھ نہیں پڑھ نہیں نہیں رہتے صحیح عبارت کو تو کہا کہ بس مرانا سمجھ میں آگیا غلط پڑھ رہے تو سمجھ میں نہیں آگیا صحیح پڑھ دیا تو سمجھ میں آگیا اب مردی یا تو پڑھو گے تو کہاں سمجھ میں آگیا مردی آسے سمجھ میں آجائے گا پردہ مردی محلک مردی اردہ یردی سے کیا ہلاک کرنا مردی منے ہلاک کرنے والا المردیتو مونس کا سیغہ ہوگیا سمجھ گئے نا وَإِنَّهَا تَكُونُ مِنَ الْخِيَانَةِ الْمُرُدِيَتِ وَالْجِنَایَةِ الْعَظِيمَةِ اَن تَقِفَ الْأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَةُ الَّتِي تَمْلِكُ رِسَالَةَ السَّمَائِ وَتَحْمِلُ فِي يَدِهَا مِشْعَلَ الْحِدَايَةِ مُوْقِفَ الْمُتَفَرِّجِ اَوِ الْمُتَطُفِّلِ اور یہ بڑی محلک خیانت ہوگی یہ بات محلک خیانت میں سے ہوگی وَالْجِنَایَةِ الْعَظِيمَةِ اور بڑی خطرناک غلطی اور جرم ہوگا جنایہ وَانِ جرم جانی کس کو کہتے ہیں جرم کرنے والا جانی جنایہ جرم کرنا بڑا خطرناک جرم ہوگا انتقِفَ الْأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَةُ کہ اس خطرناک دور میں اس خطرناک دور میں امتِ مسلمہ کھڑی ہو جائے اب تقِفَ کا جو مکملِ معنی ہے یعنی معنی مکمل کیسے ہوگا وہ کہاں لفظ آرہا ہے موقفَ انتقِفَ الْأُمَّةُ مُوقِفَ المتفرِّجِ الْعَوِلْ متتففیل بڑی خطرناک غلطی ہوگی کہ امت کھڑی ہو جائے تماشائی تماشائی کی جگہ پر انتقِفَ مُوقِفَ الْفُتَطَفِّلِ پُتَطَفِّل کے معنی تُفیلی اور متفرِّج معنی تماشا دیکھنا تماشا بی کے جگہ پر کھڑی ہو جائے مطلب کیا امت تماشا بی کی جگہ پر کھڑی ہو جائے مطلب تماشائی بن جائے وہ موقف اختیار کر لے کون سا تماشائی کا تماشائی جانتے ہو کوئی کوئی ڈراما ہو رہا ہو تو جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں تماشائی کہتے ہیں تو تماشائی نہیں بننا ہے کیا بننا ہے بتاؤں پھر امتِ مسلمہ اگر تماشائی بن جائے گی تو خطرناک غلطی ہوگی تو پھر کیا چاہ رہے ہیں کیا بنو بنو مصلح بنے بلکہ رول پلے کرنے والی بتائے اور ڈراما کرنے والی بتائے یعنی اپنا رول پلے کرے دوسرے لوگ دیکھے رہے اور یہ کیا ہو یہ تماشائی دکھائے دنیا کو کیا کرے تماشائی دکھانے کا مطلب وہ سے ناچنے لگے مطلب رول آدھا کرے کہ دیکھو کیا یہ کیا اچھا کام کر رہی دوسرے لوگ تماشائی دیکھیں پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آرائی کر پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آرائی کر چشمے محرمہ ہو انجمن کو تماشائی کر تم کتنے حسین و جمیل ہو خوبصورت ہو اٹھا دکھا دو اپنا حسن پردہ ہٹا کے چاند تارے شرما جائیں تمہارے آگے تمہارے اندر جو حسن ہے وہ پردہ ہٹا دو چاند تارے شرما جائیں وہ حسن مانوی جو ہے تمہارے اندر دکھا دو گے دنیا کو اپنا حسن ابھی پردے میں چھپا رکھا ہے تمہیں تم لوگوں نے اپنا حسن اچھے اخلاق کا علم کا انر کا ابھی دنیا کو دکھا دو اپنا حسن پردہ اٹھا کے تاکہ چاند تارے تماشا دیکھیں ارے یہ اتنا نورانی کون آگیا یہ تو میرا بھی ٹھیکہ پڑ گیا سورج کہنے لگے ارے میری روشنی ٹھیکی پڑ گی یہ کون کس کا چہرہ دیکھ گیا یہ مرد مسلمہ ہے پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آرائی کر چشم محروم ہو انجم کو تماشائی کر نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیحائی کر گرم سانسوں کی طاقت یہ ہے کہ مردہ جانبالب شخص کے اندر زندگی پیدا کر دیتی اگر تمہارے بھی سانسے گرم ہے تو اٹھو مسیحائی کرو لوگوں کو زندگی تقسیم کرو مرنے والوں کو زندگی باٹھو نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیحائی کر سمجھ گیا کہ اس گلستان میں حد سے گزرنا نہیں اچھا اس گلستان میں حد سے گزرنا نہیں اچھا ناز بھی کر تو بانداز اعرانائی کر سمجھیں یہ نہیں اللہ میں اقبال کا ہو سکتا اور کس کا ہو سکتا ایسا پیغام کون دے سکتے اقبال کے علاوہ جگہ پڑھا جاتا ہے شیر وزن کے حساب سے علاوہ جہاں جیسا بیٹھ جائے ایسا پڑھا جائے ناز بھی کر تو بانداز آئے قرآنائی کر پہلے تو خددار مانند سکندر ہو جا پھر جہاں میں حوث دارائی کر پہلے سکندر ذلق کرنے ان کی جیسے غیرت اور خدداری پیدا کر لو پھر حوث دارائی کر یعنی پادشاہ اس کے بعد بننا پہلے وہ غیرت سکندری کرو اپنے اندر ذلق کرنے ان کی پہلے تو خددار مانند سکندر ہو جا پھر جہاں میں حوث دارائی کر سمجھ گیا کہ تو اس وقت بڑی خطر نا غلطی ہوگی کہ امت مسلمہ تماشا بھی بن جائے تماشا بھی بن جائے تماشا ہی کی جگہ پر کھڑی ہو جائے حضرت مولانا کہتے تھے ایکٹر نہیں بننا ہے فیکٹر بننا ہے چا کر نا ہے ایکٹر نہیں بننا ہے فیکٹر بننا ہے ایکٹر جانتے ہوں ایکٹر تو پہلے سے رول ہوتا ہے نا اس کو کرتا ہے کہ پہلے سے آدمی ہوتا اس کی نمائندگی کرتا اس کا ممثل ہوتا ہے ایکٹر ہوتا ہے جو اصل کرنے والا ہوتا ہے ایکٹر نہ بنو کیا بنو فیکٹر ایکٹر مطلب دوسرے کا کردار آپ پھلے کروگے اس نے جو کہہ دیا وہ کروگے جیسے یہ ایکٹر کرتے ہیں دنیا والے ایکٹر وہ ایکٹنگ ہوتی ہی اصل تو وہ کہانی دوسرے کی ہوتی ایکٹر نہ بنو بلکہ کیا بنو فیکٹر بنو فیکٹر مہنے مؤثر خود اپنا کام کرنے والے ایک دوسرے ایکٹنگ نہیں کرنا اپنا کام کرو مقلد نہ بنو بلکہ مجھ صحیح یعنی اپنی رائے دنیا کے سامنے پیش کرنے والے بنو مغرب کے مقلد نہ بنو مغربی تہذیب کے بلکہ اپنی رائے دنیا کو منانے والے بنو بڑی محلی خیانت ہوگی بڑا جرم ہوگا کہ امت مسلمہ تماشائی کی جگہ پر کھڑی ہو جاؤ المتطفل یا تفیلی دسترخان پہ دوسرے کے دسترخان بچھا ہوا مجھے بچھا لیا تھوڑا بہت کھا لیتا ہوں آج یہ کون ہوا تفیلی ہوا ارے تمہارا دسترخان سجا ہوا بھوک لگ رہی بیٹھ جاؤ جاؤ گیا تو آگیا تو بیٹھ جاؤ رہی تو یہ کیا ہوا یہ تفیلی ہوا ارے مطلب یہ نہ بنو پھر کیا بنو بولا خود دسترخان سجاؤ نا اپنا ترے ترے کے پھل رکھ اورنج رکھو سیب رکھو انگور رکھو زیادہ نام نہیں لیتے تاکہ ماؤت وارٹرڈ نہ ہو جائے سمجھے گے جی تو یہ سب رکھ کر کے اپنا دسترخان سجاؤ تاکہ دوسرے لوگ آ کر کیا کر تو بڑی خطرنا غلطی ہوگی کہ امت مسلمہ تماشائی بنے یا کیا بنے تو تفیلی بنے دوسروں کے دسترخان کی ریزا چی بنے اللہ تی تم لے کو اب ادھر آ جاؤ اوپر جو چھوٹ گیا بات سمجھانے کے لیے بڑھ جاتے جو کہ کس کی مالک ہے آسمانی پیغام کی حامل کیا ہے وہ آسمانی پیغام قرآن اسلام دین آسمانی پیغام کی حامل ہے اور جو اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے مشعل الحدایہ ہدایت کی مشعل کیا رکھتی ہے ہدایت کا چراغ رکھتی اپنے اندر ہدایت کی مشعل جس کے پاس ہے وہ تفیلی بنے گی اس کو تو کام کرنا ہے ہدایت باٹنا ہے زیاد آشی کرنا ہے دنیا میں اپنی کرنے بکھرنا ہے خطرناک بات ہوگی کہ ایسی امت مسلمہ موقف المتفرج تماشائی کا رول پلے کرے المتطفل یا تفیلی بنے بار اپنا امتیاز کھو دے مجاز کہہ رہے وہ کمیز اتار پھینکے خلام اتار جو کمیز اللہ نے اس کو پہنایا ہے اللہ سبحان و تعالی جو کمیز کس کو پہنایا اللہ نے اس امت کو پہنایا ہے وہ کمیز کیا ہے قوموں کی کیا کرنے کا ہے قیادت کرنے کا اقامت وسایت الالہیت على الارض اور زمین پر الہی حکومت اور الہی نگرانی قائم کرنے کا ہے وسایت کہتے ہیں نگرانی کو الہی نگرانی قائم کرنے کا کام ہے کس کو دیا ہے وہ قیادت الامم ہی کے معنی میں یہ اقامت وسایت الالہی مطلب حکومت الہی قائم کریں کس پر زمین پر حکومت الہی کا مطلب اللہ کے احکام اللہ کے احکام کیا کریں نافذ کریں اللہ کی نگرانی اس دنیا میں مسلط کریں وسایہ کس سے بنا ہے بتاؤ وسیعون وسیعون کس کو کہتے ہیں نگران کو وسی جو مرنے والا کہتا ہے اپنے دوست سے تم میرے وسی ہو میرے بیٹوں کی کیا کرنا نگرانی دانا تو وسی کہلاتا مطلب نگرانی وسی مانے نگران جس کو سوپ کے جائے مرنے والا میرے کیا ہو میرے وسی ہو یعنی میں وسی کر کے جا رہا ہوں ایسے ہی یہ امت مسلمہ کو اللہ تعالی نے سوٹا ہے کیا اس دنیا کی کیا کرنا نگرانی وَتَوجِحِ المجتمع البشری اور وہ قمیز ہے انسانی معاشرے کی کیا کرنے کا رہنمائی توجیم انہیں رہنمائی کرنے کا کام وہ کرنا ہے نا وہ یہ والی بات ہے جو ابھی بتائی تھی پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آرائی کر چشم محرم ہو انجم کو تماشائی کر فَإِذَا اَقَدَ الْعَالَمُ الْإِسْلَامِي نیتَه ان يتحرر عن عبودية النفس ونیر الاستعمار وينقذ ملايين من الناس من عذاب الظل والهوان ويخلص الانسانیت من اعدائها ويمسح دموعها ويأخذ بيد المجموعة البشرية المنتشرة الى الارض الى افق اوسع وارحب وحیات انعما وارغض وفوز فی الدنیا والآخرة فو يحتاج الى جہاد طويل وکفاح شاق مرير یہ ہے بات فَإِذَا اَقَدَ الْعَالَمُ الْإِسْلَامِي نِيَّتَهُ تو اگر عالم اسلامی اپنی نیت پختہ کر لے کیا کر لے پختہ کس کا معنی پختہ کرنے اَقَدَ اَقَدَ مطلب گرہ لگا لے اپنی نیت میں یعنی نیت میں کیا کر لے پکی نیت کر لے کس چیز کی کہ اَيْي يَتَحَرَّرَ اس بات کی نیت پکی کر لے کہ وہ آزاد ہو جائے گا نفس کی غلامی سے من عبودیت نفس نفس کی غلامی سے کیا ہو جائے گا آزاد وَنِيرِ الْإِسْتِعْمَار اور سامراج کی جوے سے آزاد ہو جائے گا جوہ جانتے جوہ نہیں وہ جوہ جوہ ہو نہیں جوہ کسان کون ہے کسان تم میں سے باقی لوگ تو پیریس کے ہیں ایک دو کسان ہیں تو وہ جوہ جوہ کیا ہوتا ہے بتاؤں وہ بیل کے جو لگاتے ہیں جس میں دونوں بیل کو حکاتے ہیں بان لکے تو سامراج کی جوے کا مطلب وہ سامراج نے جو ہمارے گلے میں وہ ڈال رکھا جوا ہم اس سے آزاد ہو جائے مطلب غلامی سے اسی کی تعبیر لاتے ہیں کیا نیر نیر کہتے ہیں وہ جو بیلوں کو باندنے کے لیے وہ جو لکڑی کا لگا دیتے ہیں وہ نیر ہو جائے کہنے کا مطلب ان کی غلامی ان کی غلامی سمجھا نیر الاستعمار سامراج کے فندے سے کیا ہو جائیں ہیں آزاد ہو جائیں یہ اگر نیت کر لے وہ اور یہ نیت کر لے کہ لاکھوں کروڑوں آدمیوں کو وہ بچا لے گا عالم اسلامی من عذاب الظل والحوان زلت اور رسوائی کے عذاب سے بچائے گا یہ نیت کر لے انقضمن بچانا اور یہ نیت کر لے کہ انسانیت کو چھٹکارا دلائے گا من آعدائها کس سے انسانیت کے دشمن سے لٹیروں سے چوروں سے ڈاکوں سے کیا کرے گا وہ انسانیت کو چھٹکارا دلائے گا اس کے گرم گرم آسو پوچھے گا کون کون پوچھے عالم اسلامی یہ بات کی نیت کر لے ٹھان لے اور یہ ٹھان لے کہ وہ انسانی مجموعہ کا ہاتھ پکڑے گا جو پوری زمین میں پھیلا ہوا انسانی مجموعہ آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر الہ افق اس کو لائے گا وسی آفاق میں و ارحب اور کشادہ و آفاق میں لائے گا اس کو تنگ زمین سے کہا لائے گا وسی آفاق ارحب من کشادہ رحیب من کشادہ ارحب کیا ہے تفضیل وحیات انعم وارغدا اور اسی زندگی میں لائے گا جو زیادہ عیش والی ہے وارغدا اور زیادہ زیادہ خوش خوشحالی والی رغید حیات رغید من خوشحال زندگی زیادہ خوشحالی کی زندگی اور زیادہ عیش کی زندگی کی طرف لائے گا اس کو اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف لائے گا یہ نیت کر لے اور اس کو بڑے طویل جہاد کی کیا ہے ضرورت ہے اگر نیت کرے تو اس نیت کو عملی جامع پہنا لیں کے لیے ازا علم کو یہ کام تو فہوا تو اس کو ضرورت ہے کہ بڑا کیا کرے لمبا جہاد کرے وَكِفَاحٍ شَاقٍ مَرِير اور بڑی مشقت والی اس کو کفاح یعنی جد و جھود کرنا ہے کفاح بھی اس کو کہتے ہیں مقابلہ جہاد مشقت والا مریر اور تلخ اس کو عمل کرنا پڑے گا کفاح دلخ مشقت عمیز جہاد کرنا پڑے گا وَتَضْحِيَات وَاسِعَة النِّطَاق اور وسی قُربانی دینا پڑے گی نطاق مَنے دائرہ وسی دائرے والی کیا دینا پڑے گی قربانی قربانی کس کا ترجمہ تضحیات وَيَتَقَلَّبَ خِبْرَةً نَادِرَ اور یہ مطالبہ کرتا ہے نادر معلومات کا خِبْرَ تجربے کا نادر تجربے کا وہ تربیہ دقیقہ اور دقیق تربیت کا تقاضہ کرتا ہے وَلَكِنَّ هَتَتَّفِقُ مَا رِسَالَتِهَا لیکن یہ کام اس کے پیغام سے مل خاتا ہے بلکہ اس کا عین پیغام یہی ہے کہ وہ یہ کام کرے وَغَرَزُ حَجَرُ الزَّوِيَا اللَّتِ يَرْتَفِعُ عَلَيْهَا السَّرْحُ الْإِسْلَامِ اور یہ وہ کونے کا پتھر ہے حَجَرُ الزَّوِيَا حَجَرُ مَنِ پتھر حَجَرُ الزَّوِيَا کہتے ہیں کونے کا پتھر کونے کا پتھر مین پتھر سمجھا جاتا ہے بڑا لگایا جاتا ہے تو اساسی پتھر کے لیے حَجَرُ الزَّوِيَا بھی استعمال یہ وہ مین پتھر ہے اللَّتِ يَرْفَعُ عَلَيْهَا يَرْتَفِعُ عَلَيْهَا سَرُ جس پر اسلامی محل کی کیا ہوگی بنیاد کھڑی ہوگی يَرْتَفِعُ مَنِ مُنچی ہوگی يَرْتَفِعُ اِرْتَفَعَ يَرْتَفِعُ حَجَرُ الزَّوِيَا یہ غلط تھی پرنٹنگ کی غلطی ہو صحیح کر لینا جیسے میں کہہ رہا ہوں حَجَرُ الزَّوِيَا يَرْتَفِعُ نہیں سمجھا پونے کا پتھر ہے جس پر کیا کھڑی ہوگی اسلامی محل کی عمارت اسلامی محل کھڑا ہوگا جس پر اور کوئی جگہ خالی نہیں تھی کوئی پوشٹ جس کے لیے کوئی نیا آدمی سلیکٹ کیا جائیں سلیکٹ ہونا کوئی نیا سلیکٹ ہونے والا سلیکٹ ہو ایسا کوئی پوشٹ نہیں تھا اور وہ لوگ اجنبیوں کو اپنے کندوں سے دھکا دیتے اور اپنے ہتھے لیے سلیکٹ ہونے والا سبرامنی تجربہ